تاریخی مقامات کی سیر تاریخ کا مطلب ہے یادگار، خاص یا نمائع اور سیر کے معنی ہے تفریح یا نظارہ تاریخی امارات کی سیر سے مراد ہے کہ نمائع مقام رکھنے والی امارت کا قریب جا کر نظارہ کرنا اور لطف اندوز ہونا مصمِ گرمہ کی تاتلات کے دوران میں اپنے بھائی کے ساتھ بادشاہی مسجد کی سیر کے لیے گیا مسجد کے بڑے بڑے منار دور سے ہی نظر آ رہے تھے جب ہم مسجد کے قریب پہنچے تو وہاں بہت بھیڑ تھی بھیڑ تھی یعنی رش تھا دور دراز علاقوں کے لوگ بھی اسے دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے پوری امارت خوبصورت سرک پتھر سے بنی ہوئی تھی اس کے بڑے دروازے تک پہنچنے کے لیے کئی سیڑھیاں چڑھ کر جانا پڑتا تھا جب ہم مسجد میں داخل ہوئے تو ہمیں ایک بڑا سہن نظر آیا جس کے درمیان میں ایک بڑا ہوز بنا ہوا ہے ہوز کہتے ہیں چھوٹے تلاب کو سہن کے آس پاس چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں کونوں پر سرک پتھر سے بڑے بڑے میں نار بنائے گئے ہیں سامنے سنگے مرمر سے بنے ہوئے تین بڑے خوبصورت گمبت آلی شان نظارہ پیش کرتے ہیں آلی شان یعنی بہت شاندار درمیان والا گمبت باقی دو سے بڑا ہے بادشاہی مسجد کے شمال مشرقی دالان میں بارہ سو اٹھائیس صفات پر مشتمل ایک سو نہری تاروں سے لکھائی والا قرآن پاک رکھا گیا ہے دالان کہتے ہیں دروازوں سے باہر کا حصہ جسے بالا خانہ یا پرامدہ بھی کہتے ہیں بادشاہی مسجد مغلیہ خاندان کی مشہور بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے تعمیر کروائی تھی بہت سے لوگ اس مسجد کو دیکھنے کے لیے دور دراغ سے آتے ہیں مسجد کے بڑے دروازے کے دائیں طرف مزار اقبال اور سامنے شاہی کلے کی خوبصورت امارت ہے مسجد کے شمال کی طرف منارے پاکستان ہے ہم نے وہاں تبرکات مقدسہ کی بھی زیارت کی تبرکات کہتے ہیں بزردگان دین کی وہ چیزیں جو برکت کے طور پر رکھی جاتی ہیں یہ تبرکات حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ حضرت عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ اور حضرت عویس قرنی رحمت اللہ علیہ سے منصوب ہیں زہر کی نماز کا وقت ہوا تو ہم نے وضو کر کے باجماعت نماز ادا کی بادشاہی مسجد کے سامنے بارہ دری کے قریب قوالی پیش کی جا رہی تھی بارہ دری کا مطلب ہے بارہ دروازے اس کے علاوہ سہن میں الگ الگ ٹولیوں کی شکل میں مختلف علماء لوگوں کو دین کی باتیں بتا رہے تھے ٹولیاں کہتے ہیں چند افراد کا گروہ یعنی چھوٹی جماعت بادشاہی مسجد کے دروازے کے باہر خوانچہ فروش کھانے پینے کی چیزیں فروخت کر رہے تھے خوانچہ فروش کا مطلب ہے پھیری والے اور ہر طرف چہل پہل تھی ہم یہ تاریخی مسجد دیکھ کر بہت لطفندوس ہوئے اور سیر کرنے کے بعد شام کو گھر آگئے موسیقی 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 موسیقی